دوستو اگر آپ بھی سمیتی مندانہ کو ایک بہترین کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولیے گا دوستو انتیم پانچ گندوں میں بائیس رن چاہیے تھے سمیتی مندانہ اور رچا خوش نے بہترین بلے بازی کری تھی اس کے باوجود بھی کیسے جیتے ہوئے مقابلے میں ہار گیا بھارت آپ کو سمیتی مندانہ کی بلے بازی کے ساتھ ساتھ رچا خوش کی فینش بھی دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے سمیتی مندانہ رچا خوش اور ہرمن پریت کور میں سب سے بہتر کون ہے یہ جو کمنٹ کر کے بتانا نہیں بھولیے گا دوستو ایک طرف جہاں ہماری بھارتی کرکٹ ٹیم ٹیسٹ کرکٹ کھیل رہی ہے تو میں دوسری طرف ہماری مہیلہ بھارتی کرکٹ ٹیم ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا حصہ ہے اب تک دوستو ان کا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا سفر بہت زیادہ اچھا رہا پہلے پاکستان کو ہرایا اور پھر ویسٹ انڈیس کی ٹیم کو ہرا کر ورلڈ کپ دوست اور تئیس میں ایک ایسی بادشاہت قائم کر لی جسے توڑ پانا مشکل تھا اور لیکن دوستو آج کا مقابلہ کانٹے کی ٹکر کا تھا کیونکہ یادی آج کا میں جیتے تو انٹری ملتی سیدھا سیمی فائنل میں آج کا مقابلہ دوستو اس گروپ کی سب سے تگڑی ٹیم انگلینڈ کی مہیلہ ٹیم سے تھا اور یادی آپ کو یاد ہو تو انگلینڈ سے تو ہمارا پرانا احساب بھی باقی تھا خیر دوستو آپ کو بتا دے کہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اور آخر کار بھارتی مہیلہ ٹیم کی کپتان ٹوز جیتی جاتی ہے ہرمن پریتک اور دوستو ٹوز جیتی ہیں ٹوز جیت کر پہلے گیندباسی چنتی ہیں اور اس بار گیندباسی میں شروعات بھی کئی نہ کئی دوستو بھارتی ٹیم کے نام ہی رہتی ہے رینوکا سنگھ کا نام تو دوستو آج سے پہلے بھلے ہی آپ نے نہ سنا ہو لیکن آج مہیلہ ٹیم کی طرف سے رینوکا سنگھ نے ہی سب سے زیادہ جانباس بھری گیندباسی کرائی آتے ہی دوستو رینوکا سنگھ نے ویٹ نام کی خلالی کو آؤٹ کیا رچہ گھوش دوارہ زیرو پر کیچ آؤٹ کرا دیا اگلا ویٹ بھی دوستو رینوکا سنگھ کے نام رہا پاری کے تیسرے اوور میں اور اتنا ہی نہیں پانچویں اوور میں بھی جو تیسرا ویٹ انگلینڈ کا گرا تھا وہ بھی رینوکا سنگھ کے ہی نام تھا ہاں اس کے بعد دوستو چھے سے سات اوور کا گیپ ہو گیا انگلینڈ کی ٹیم کو اچھی خاصی بڑت مل گئی لیکن ہمیں ویٹ نہ مل پائے آپ کو بتا دے دوستو کہ اب انگلینڈ کی ٹیم سو سے ٹیڑھ سو کے پار پاؤنچ چکی تھی لیکن انتی موور میں جاتے جاتے رینوکا سنگھ نے دو بڑے وگٹ اپنے نام کر لیے دوستو رینوکا سنگھ نے جونس نام کی خلاڑی کو چالیس پر آؤٹ کیا تو وہیں کیتھرین نام کی خلاڑی کو شونے پر آؤٹ کر اپنے نام پورے پانچ وگٹ درج کر لیے تھے لیکن دوستو بھارتی مہیلہ ٹیم کو ایک سو باون کا لکشے ملا تھا اور مہیلہ ٹیم کے لحاظ سے ٹی ٹوین ٹی میں یہ لکشے چھوٹا تو نہیں ہوتا لیکن ہماری ٹیم جب پاکستان کے خلاف ڈیڑھ سو چیز کرتی ہے تو ایک سو باون بھی کوئی بڑی بات تو نہیں ہے لیکن دوستو کہتے ہیں نا کرکٹ میں اکثر جیسا سوچتے نہیں بلکل ویسا ہی ہو جاتا ہے دوستو بھیسی بل سندھ سے لگا سکتے ہیں کہ پاری کا تیسرا آور چل رہا تھا اور شمیتی مندانا نے بیک ٹو بیک چار جو کے جڑ دیئے تین اوبر تک ہماری جو مہیلہ ٹیم ہے اس کا سکور لگ بگ تیس سے چالیس ٹچ کرنے والا تھا جیت تو ہمارے قدموں میں ہی لگ رہی تھی لیکن شیف آلی ورما جیسے ہی آؤٹ ہوئی تب بھی دوستو بھارت کو کوئی زیادہ بڑا جھٹکہ نہیں لگا شمیتی مندانا جو میدان میں ٹکی ہوئی تھی اور دوستو پھر شمیتی مندانا اور روڈریگرز کے بیچ میں چھوٹی پارٹنرشپ ضرور ہوئے اور روڈریگرز بھی کوئی بہت زیادہ رن نہیں بنا پائیں لیکن تب تک شمیتی مندانا تیس کے پار پہنچ چکی تھی اور جیتنے کے لیے زیادہ رن بھی نہیں چاہیے تھے پرنتو دھڑکہ نے تب بڑھ گئی جب ہرمن فیت کور کا وکٹ گرا کیونکہ دوستو اب ہمارے سارے مہتپون بلے باز چلے گئے تھے اور جیتانے کا سارا پریشر سمیتی مندانا کے کندھوں پر تھا تب دوستو سمیتی مندانا کو رچہ خوش ایسا پارٹنر ملتی ہے اور پھر تو دوستو یہ دونوں بلے باز مل کر چوکے وات جھکوں کی پارش کرتے ہوئے مقابلے کے چودویں اوور میں ہی اپنی ٹیم کو سو کے پار لے جاتے ہیں دوستو جیتنے کے لیے ابھی اترکت پچاس سے باون رن چاہیے تھے کہ تب سمیتی مندانا کا پچاسا پورا ہوتا ہے اکتالیس گندوں میں دوستو رشمیتی مندانا کا یہ پچاسا بھارت کو چیت کی امید دلاتا ہے لیکن پھر اگلی ہی گند پر سمیتی مندانا کے کیاچ اوٹ ہوتے ہی دھڑکہ نے دوستو چرم سیما پر پہنچ جاتی ہے بھارت کے چار وگٹ گر جاتے ہیں اور جتانے کے لیے کیول رچہ خوش و دبتی شرمہ نام کی امید میدان میں ہوتی ہے دوستو رچہ خوش 27 گندوں میں دو چوکے چھکا لگا کر 29 رن بنا چکی ہوتی ہیں اور جیتنے کے لیے اب ہمیں 11 گندوں میں 34 رنوں کی ترکار ہوتی ہے مقابلہ دوستو حد سے زیادہ رومانچک ہو جاتا ہے کیونکہ ایسی فنش آج تک وومنز کے اتحاس میں ہوئی تو رہی تھی لیکن دوستو انیس و آور سے ماتر تین رن ملنے کے بعد جب آملہ انتیم آور تک پہنچا تب تک بہت زیادہ دیر ہو چکی تھی کیونکہ ہم مقابلہ تو ہم 19 میں آور میں ہی ہار چکے تھے پھر جاتے جاتے رچہ خوش نے کچھ چوکے و چھکے ضرور لگا اے 34 گندوں میں 47 منٹ بنا دیئے لیکن چاہ کر بھی اپنی ٹیم کو جتا نہیں پائی اور بھارتی مہیلہ ٹیم اس میچ کو 14 رن کے امتر سے ہار کر ورلڈ کپ میں پہلی ہار درج کرا چکی ہے دوستو بھارتی مہیلہ ٹیم کی کھلاڑیوں نے ٹرائی تو بہت کیا لیکن چاہ کر بھی اپنے دیش کو جتا نہیں پائے پرندو پھر بھی شمیتی مندانہ رچہ خوش کی بیٹنگ کو آپ دس میں سے کتنے نمبر دیں گے آج نیچے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا روی سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو دنے وال